بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم مجھ آپ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدار آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد سب سے پہلے اپنی طرف سے کنڈیمٹ کرنا ہے سینئر صحافی موتی اللہ جان کے آج صبح اغواہ ہونے کے حوالے سے اس سلسلے میں ہمیں بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں ایک افسوسناک واقعہ ہے اس کی فلپور تحقیق ہونی چاہیے اس تحقیق کے بعد جو افراد یا گروپ اس میں ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پاکسن کے کسی بھی جنرلسٹ کے لیے ایک بڑی زبدست پرسنیلٹی تھی پرسنیلٹی ہیں بلکہ اور ان کی خبروں کے حوالے سے ان کی تحقیق کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے ان کی جو پچھلی تین دہائیوں سے خدمات ہیں اور اوپر سے اتنا ہائی فائٹری کے ساتھ نے انہوں نے سٹیڈی حاصل کی ہے تیجزم یونیورسٹری سے انہوں نے دیفنس انڈ سٹیٹیجک سٹیڈیزمن انہوں نے ماسٹرز کیا ہے تین دہائیاں ایک صحافت کے لیے خدمات انجام دینا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے بربور طریقے سے میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے فیل فور تفتیش ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں جہاں تک کوشش تھی اس آواز کو بلند بھی کیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات شربی فراز صافیوں سے متعلق اطلاعات سے متعلق ان کے معاملات ہیں تو انہوں نے بقیاد اس کا نوٹس لیا اور وزیر داخلہ کو انہوں نے کہا ہے کہ فیل فور اس سلسلے میں تفتیش کو آگے بڑھائیں اور جو افراد نے ان کو اغواہ کیا ہے اس سلسلے میں تفتیش ہو تاکہ فیل فور ان کو بازیاب کرایا جا سکے اسلامت ہائی کورڈ کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس اتر من اللہ انہوں نے نوٹس جاری کی ہیں سیکرٹی داخلہ کی کمیشنر آئی جی پولس کو انہوں نے کہا فیل فور جو متی اللہ جان ہیں ان کو بازیاب کرا کے پیش کیا جائے یہ تو سب چیزیں ہیں ہماری صحافی برادری بھی اس ٹیمپ کر رہی ہے مجھے امریکہ سے بھی وائس آف امریکہ کے میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ کہا ہے کہ اگر فیل فور متی اللہ جان کو اگر بازیاب نہیں کرایا جاتا تو امریکہ کے اندر موجود دنیا پر اندر موجود صحافی برادری ہے وہ بھی سرابہ اعتجاد بن جائے گی یہ ان کی تیس سالہ خدمات ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے لیکن اس ویڈیو میں مجھے ایک دو اور چیزیں مینشن بھی کرنی ہے وہ مینشن یہ کرنی کہ بھتیلہ جان سب کو جو قریب سے جانتا ہے یا جو انہیں فالو کرتا ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ صحافت میں حکومت کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں وہ ان ناقدین میں سے رہے ہیں وہ بیشہ ریاستی اداروں کے خلاب بھی بات کرتے ہیں حال یہ تو ان کا خیر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق انہیں کہتا ہے کہ ساتھ ان کے دو سباب ججی ایسے ہیں جو کمر پہ جنہوں نے وار کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یوں کہ یہ کہ ان کو برس کے نیچے ڈال دیا ہے تاکہ ان کی ساہ کو خراب کیا جا سکتا ہے اور ایک قورن کر کے انہیں رکھ دیا ہے جس پر ابھی سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا اور کل ان کی پیشی بھی تھی اور اسی پیشی کے دوران ابھی کل ان کی پیشی تھی آج ان کو یوں اغوا کر لیا گیا ہے اچھا یہ بھی ہو گیا اس سے کب ہم نے دیکھا کہ حکومتی اداروں پر بھی بہت تنقید کرتے تھے ایون پاکستان آرمی چیف کے جو چیف اپارمی سٹاپ جنرل باجبہ صاحب ان کو باجبہ کہے کے مخاطب کرنا حالانکہ صحافت کی بنیادی ٹریننگ کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سے حدود و قیود ہمارے پاس ہیں یعنی کسی بھی بچے صحافی کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ پہنچ پر تنقید نہیں کی جا سکتی یہ کرتے تھے ایک خاص حد سے زیادہ عدالت کے فیصلوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی یہ کرتے تھے بس طرح ہمیں بتا جاتا ہے کہ مذہب کے اوپر بات نہیں کرنی یہ تو خیر مذہب کے اوپر بات نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہمیشہ سے ڈومین سے آگے جا کے کام کرنا پسند کرتے اس لیے ان کا اقنام تھا مطی اللہ جان یہ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کی پوری ہسٹری ہے لیکن اب جبکہ حکومت نوٹس لے چکی ہے عدالت نے بھی نوٹس لیا رہا ہے کل ان کی پیشی تھی تو سوشل بیڈیا پہ بغز معاویہ نہیں میں بغز معاویہ نہیں کہہ گئے اس کو بغز حسین بولیں گے ہیشٹیک بن رہے ہیں ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے جیتنی بھی صافی برادری ہے وہ چاہتی ہے کہ مطی اللہ جان سب باہر آئے ہیں لیکن بغز معاویہ میں نہیں بغز معاویہ نہیں کہیں گے بغز حسین کہیں گے بغز معاویہ کوئی بھی نہیں تھا کسی کو بھی نہیں تھا حسین کے اوپر بغز تھا بغز حسین میں ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے یعنی سوشل میڈیا کے تمام صارف چاہے وہ ٹویٹر کے ہیں یوٹیوب کے ہیں فیس بک کے ہیں ان میں سے بیشتر افراد بیشتر تو نہیں اکثریت کہہ لیں آپ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بغیر کسی تردد کے تحقیق کے یہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو ٹاپ سیکرٹ سیکرٹ سرویسز ہے ٹاپ سلوٹ سیکرٹ سرویس ہے ان کے اہلکار تھے جنہوں نے مطیعہ جان کو اغفا کیا ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی تفتیش نہیں ابھی تو صرف فوٹیج انہوں نے دیکھی اور فوٹیج میں کوئی شخصیت بھی سامنی ہے یہ تین گاڑی ہیں جی اس فوٹیج کے اندر دے رہی ہیں تین گاڑی ہیں جی مطیعہ جان صاحب کی بلینوں گاڑی ہے ان گاڑیوں نے روکا ہے مطیعہ جان صاحب نے ایک فون سکول کے اندر پیکا ہے اور ایک فون ان کے پاس تھا پھر ایک یونی فارم پولیس میں یعنی اس کو مجھے تو سیکیورٹی گارڈ کی وہ یونی فارم لگ رہی تھی اس میں کوئی شخص گیا اور پھر اندر سے کسی ٹیچر سے وہ موبائل بھی اس نے لیا ہے اور یوں تین گاڑیوں میں وہ لے کے چلے گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں پاکستان کے ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں یا ان کی سٹیٹیجی اتنی پور ہے کہ وہ ایک شخص کو اٹھا نہیں سکتے اور کیوں اٹھائیں گے میں یہ پوچھا ہوں وہ کیوں اٹھائیں گے مطیعہ لگا نے اس وقت کیا کہا تھا انہیں تو انظام کیوں لگا رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا اور ایسے موقع تو اٹھائیں گے جب کل انہوں نے سپریم کورپ میں پیش ہونا ہے ان کے ٹویٹ کے اوپر جو انہوں نے کازی فائزی سا کے چکر میں سات ججوں کو انہوں نے وہ دو سکیر گردان کے کہا ہے کہ جو کازی فائزی سا کی کمر پہ خنجر کھوپنے والے اس کا نوٹس لیا تھا کہ آپ نے یہ بدتمی زبان کیوں استعمال کی کس گراؤنڈ پہ کن ثبوتوں کے بنا پر مطیعہ لاجان صاحب نے سپریم کورپ کے ججز پر یہ الزام لگایا تھا اس کیوں نے بلایا تھا کل اس بندے کی پیشی ہے اور آج ان کو ایک ایجنسی اٹھا کے لے جائے گی نہیں یہ نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایجنسی جس کا پوری دنیا کی ٹاپ ایجنسی میں سے ایک نام ہے پوری دنیا مانتی ہے میں کس کس ملک کا نام لوں کہ ان کے آپریشنز ایسے ہیں پتہ نہیں کیا 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 کارنامے ہیں ہماری ایجنسیز کے خوفی ایجنسیز کے ان کا آن کراؤنڈ ورک اتنا پور کہ اس بارے ان کی کسی گاڑی میں کوئی جہماری نہیں تھا کہ دائیں بھائیں کی سی سی ٹی وی چو تھے ان کی اور آڈیو ویڈیو ہی ہنگ ہو جاتی تھوڑی در کے لیے بتانے وہ جہمارز کس لیے رکھے ہوئے تھے کل بھائیں کو تو پکڑنے کے لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس طرح چاہاں بار سے ایران کے راستے پاکستر کے اندر داخل کہ ایک زبدہ سو بھائیں کیا وہاں سے کل بھائیں کو اٹھا کے اسلام آباد لیا ہے جب تک ہم نے نہیں بتایا کسی کو نہیں پتا چلا تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ تھا ہماری ایجنسی کا کام وہ تھا ہماری ایجنسی کا کام یہ یونی فارموں میں یہ ڈالوں کے اندر یہ جیپنیز ایمپورٹڈ گاڑیوں کے اندر آ کے اٹھانا میں ایسی ایجنسی کو دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں شامل نہیں کر سکتا جی سوری ایجنسی ہماری ریسپیکٹ ہے یہ یوں کہیے کہ پاکستان کی عمام کا غرور ہے ہماری ایجنسی اتنا پور ورک نہیں کر سکتی تو بغزہ حسین میں آپ فانس کی دشمنی میں جو ایجنڈے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز کو ملائن کرنے کی کوشش نہ کریں آپ حد ہو گئی ہے یہ تو ایک راہ چلتا ہوا موبائل سنیچر بھی ان چیزوں کا خیال لگتا ہے کہ میں نے ادھر سے موبائل اٹھانا ہے جہاں کسی کا سی سی ٹی بی کیمرہ نہ لگاؤ پاکستان کی ایجنسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا آپ نے سیدھا اعزام تھوپ دیا ہے کیسے کیا ثبوت آپ کے پاس ہم سے بھی تو شیئر کرے نا ہاں ماضی میں کیا ہوا تھا اس کا بھی ثبوت آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کا سردہ کنڈیم کرنا بنتا تھا پاکستان کی ریاستی داروں سے ایکسپیکٹ کرنا بنتا تھا وزارت دفاع سے ایکسپیکٹ کرنا بنتا تھا وزارت داخلہ سے ایکسپیکٹ کرنا بنتا تھا وزارت اطلاع سے ایکسپیکٹ کرنا بنتا تھا کہ فل فور ہمارا صحافی بھائی ہے اس کو اغواہ کیا گیا ہے مبہمی صحیح سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے لوگوں کے چہرے واضح نہیں صحیح لیکن ملے ہیں اس کی تفتیش کی جائے اتنی سی بات تھی اقل الزام دانا تو سپریم کورٹ پہ لگاتے ہیں الزام ہی لگانا ہے نا تو سپریم کورٹ پہ لگاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ججز کے پر الزام لگایا انہوں نے حالانکہ کسی کوئی بات نہیں ہے سپریم کورٹ نے تو الزام تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے اخلاق کے دائرے سے باہر سبان استعمال کی الزام لگایا اس کے ثبوت مانگنے کے لئے کل سپریم کورٹ نے انہوں نے بلا لیا تھا احواہ کیوں کرنا تھا یہ کس کے فائدے میں ہیں یہ سوچیں نا یہ پاکستان دشمن اناثر کے فائدے میں ہیں یہ پاکستان کی فورسز کے فائدے میں نہیں ہے پاکستان کے اداروں کے فائدے میں نہیں ہے پاکستان کی جوڈیشری کے فائدے میں نہیں ہے عمران خان کے فائدے میں نہیں ہے نون لیگ کے فائدے میں نہیں ہے یہ کسی سیاسی جماعت کے فائدے میں نہیں ہے یہ صرف و صرف پاکستان مخالف ایجنڈے کے فائدے میں ہے آپ دیکھئے گا اس تریٹ کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو سمجھ آجائے گا آپ کو سمجھ آجائے گا کہ اب وہ جو فورسز ہیں وہ جو افراد ہیں کیا وہ پاکستان دوست ہیں کیا ماضی میں ان کی مثالیں پاکستان دوستی سے متعلق رہی ہیں وہ صاحبی جو باہر کے ملک بیٹھے جن کے پاکستان اندر آنا بین ہے جو بات ہی پاکستان کے اداروں عدالتوں حکومتوں فوج آئی ایس اے کے خلاف کرنے والے ہیں انہوں نے اس وقت علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے کیوں وہ تھے ہی نہیں تفتیش ہی نہیں ہوئے ابھی تک چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے جی اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جشری صاحب اتر منلہ صاحب نوٹس لے چکے ہیں صرف نوٹس کا جواب تو آنے دیں دیکھنا تو دیں تین چار پانچ دن بعد کر دیجئے گا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے کسی کے ہاتھ میں نہیں کھلے میرا خیال ہے یہ پوائنٹ کلیر ہونا بہت ضروری تھا رہی بات مطیولہ جان صاحب کی ان کی خدمات کو ہم سلام کرتے ہیں صحافت کے سلطے میں تین دہائیاں بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے سینئر ہیں جی آ کے پیچھے اپنے مضبون مقاصد کو پورا نہ کریں اپنی اکڑ اپنا مان نہ توڑیں پلیز پاکستان کے ریاستی سارے دارے پاکستان کا مان ہیں میرا خیال ہے میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا اجازت دیجئے خدا حافظ